اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کلینڈر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج کو فرض کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ جعبید بناتے ہوئے مسلمانوں پر قربانی واجبی ہے آج ہم اس گفتگو میں جانیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کی اہمیت کیا ہے اور قربانی کا کوئی بدل ہو سکتا ہے یا نہیں یا قربانی کرنا ہی صاحب نصاب پر لازم اور ضروری ہے معادثہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا بلکہ قربانی پیش کی اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا بہت پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان میں وہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نمونے راہ ہیں لیکن ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے یعنی اللہ کے حکم کو بچا لانے کے لیے اپنی عزیز سے عزیز چیز اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو بلا کسی تردد کے بلا کسی جیچت کے اللہ کی راہ میں قربان کریں یہ چیز یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ اندرونی اخلاص ہر سال قربانی پیش کر کے اور ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے وہ جو قربانی پیش کرتا ہے اللہ کے راہ میں جانور کی قربانی پیش کرتا ہے اس کے ذریعہ اس کے اندر یہی اسپریٹ یہی روح پیدا کرنا مطلوب ہے اس لیے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے جو صاحب حیثیت ہے اس کی بہت ساری تفاصل ہیں لیکن چل اہم اور بنیادی چیزیں ہم قربانی کے تعلق سے اس میں بتائیں گے قربانی کس پر واجب ہے پہلا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان اور جو صاحب حیثیت ہو اس پر قربانی واجب ہے اب صاحب حیثیت کون ہے صاحب حیثیت وہ شخص ہے جو مالک نصاب یعنی جس کے پاس ساڑھے باون دولہ چاندی آج کے موجودہ پیمانی کے لحاظ سے چھے سو بارہ گرام یعنی تقریباً چھے سو تیرہ گرام چاندی کی ملکیت یا اس کی قیمت کا وہ شخص جو ہے مالک ہو اور قربانی کے ایام میں وہ اس کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے یا ساڑھے ساتھ دولہ سرونہ جی اس کی ملکیت آج کے طور میں سمجھنے کے لیے ایک تقریبی طور پر میں یہ بتانا شاہوں گا کہ چھے سو تیرہ گرام کی جو قیمت ہوتی ہے موجودہ مارکٹ میں جو ریٹ ہے چاندی کی اس کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک گرام چاندی کی جو زیادہ زیادہ قیمت ہے ابھی مارکٹ میں وہ تیرے پر لگے ہیں اس طرح اگر آپ اس کو ضرب دیں چھے سو تیرہ میں تو تقریباً بتیس سے تیس ہزار کے درمیان اس کی قیمت بنتی ہے تو مسئلے کی وضاحت کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جو شخص ان ایام میں اتنی مالیت کا وہ مالک ہے تو اس پر قربانی واجب تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کا انتظام کرے اور قربانی کرے اس لیے کہ اللہ کرتو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ اور اس کے پاس گنجائش ہو وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ ہماری عیدگاہ یا عید کی نماز کی جگہ میں نہ آئیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے دوسری چیز کہ قربانی کا جانور کیسا ہو چونکہ اللہ کے حضور آپ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں تو اس لیے قربانی کا جانور تمام عیوب سے پارتنا چاہیے لنگڑا نہ ہو اس کے کوئی ایسا صاحب نہ ہو جو اس کے قدمت بھٹا دے اس کی تفسیر دیگر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے وہاں دیکھنا جا سکتا اور ایک اہم مسئلہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دینا چاہوں گا کہ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ بو شخص یعنی جس کے اپنی ضرورت حاجات اصلیہ یعنی زندگی کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یعنی رہائش گھر مکام ہوں اور سواری کی گاڑی ان سب کے علاوہ یا کسی شخص کے پاس مثال کی طور پر ایک شخص کے پاس گھر ہے یعنی اس کے پاس ایک پلوٹ بھی ہے زمین تو وہ بھی یعنی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کی تیمت کا مواندہ سے لگائے اور اگر وہ نصاب سے حال ہیں بہت سارے مسائل ہیں تو جو شخص اگر کسی ایسی جگہ ہے جو کنٹین منٹ زون ہے یعنی کہ جہاں پر اس طرح کے قربانی کے جانور کے کو زبح کرنی تھی اجازت نہیں ہے سرکاری طور پر تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسری جگہ وہ قربانی کروا سکتے ہیں اپنی طرف سے ایسے علاقے میں جہاں پر ان کے رشدار رہ 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 یہ اور قربانی جی شخص پر قربانی ہے قربانی واجب ہے وہ شخص ایک ذنہ جا سے اپنے ناخون اور بال بلکہ قربانی کے بعد ہی کٹوائے اور ان چیزوں کا خیال لگنا چاہیے کہ قربانی اگر گھر میں ہیں اور گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نساء ہیں ان پر قربانی واجب ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آج کر ایک مسئلہ یہ چلا آرہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہ حالات ایسے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے غریبوں کو دے دیا جائے نہیں ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اس کی بہت ان ہوگی وہ رمز ہیں قربانی رمز ہے سنت ابراہیمی ہیں اور اس کو ہر حال میں قربانی کر گا اگر کوئی شخص قربانی نہ کر وہ صدقہ کر دے تو اس قربانی سے اس کی ذمہ جو قربانی تھی وہ اس سے ختم نہیں ہوگی بلکہ بہرحال اس پر قربانی واجب ہی رہے گی ہاں بہت سارے فقہ نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں اگر آپ مرد نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی صاحب حیثیت ہے وہ ہر سال پندرہ ہزار یا بیس ہزار کا بکرا یا کوئی جانور وہ زبح کیا کرتا تھا تو اس پر کو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ دس ہی ہزار کا جانور خریدے اور باقی جو پیسے بچتے مغریبوں میں تخصیل کرنے تو قربانی کی قربانی بھی ہو گئی اور جو نیت صدقہ کا ہے یا جو خیرخواہی کرنے کا ہے وہ بھی پورا ہو سکتا لیکن قربانی بہرحال صاحب ہے اللہ سنت ابراہیم کو زندہ کرنے اور خلوص اللہ یت کے ساتھ قربانی کرنے کی تو خیق عطا کرنے والسلام علیکم